میں یہ بھی ایک بات جلد منظر عام پہ لاؤں گا کہ لو سارا قط یعنی یہ جب ہم دورہ حدیث میں پڑھاتے ہیں سال ہا سال سے اور کئی جلسوں کے اندر یہ واضح کیا کہ یہاں اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر نام لیا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور وہ بھی بطور فرض کہ اگر وہ ایسا کرتی اگلا جملہ بولا تو میں نے علماء کو جو دورہ حدیث میں تھے انہیں سمجھایا کئی بار کئی سالوں کے علماء جو ہمارے فارغوں تحصیل ہیں وہ اس پر گواہی دیں گے کئی سیمیناروں میں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا سبق کا اس دن کا ویڈیو کلپ مل جائے کہ جس کے اندر وہ بات موجود ہے اور میں پوری دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر کہ کوئی عالم اسلام کا شیخ الحدیث اور بالخصوص یہ جو آج گستاخیوں کے الزام کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں ان میں سے آج سے پہلے کے اپنے ریکارڈ میں مجھے اس حدیث پر ادائے عدب کا وہ لیکچر سنائیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بندہ ناچیز اس حدیث پر دیتا رہا ہے امید ہے مجھے کہ ایک تو ہم ضرور پیش کریں گے اللہ کے فضل سے اور میں یہ دعوت دوں گا کہ مجھے تم عدم سکھانا چاہتے ہو میں غلام حافظ الحدیث ہوں اور میں حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی دہلیز پر اللہ کے فضل سے فیض پانے والا ہوں میں عالی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی فکر کی گھٹی رکھنے والا ہوں مجھ سے تم یہ کیسے توقع کر سکتے ہو کہ بیدبی کا لہجہ ہو بیدبی کے لفظ ہو یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہو اس چیز کا بھی آپ انتظار کریں اور انشاءاللہ پیش کروں گا اور دوسری طرف سے یعنی کسی سال کے کوئی کسی کی جب ساٹھ سال عمر ہے ستر سال ہے اسی سال ہے کہ کبھی انہوں نے وہ حوالہ اس مقام پر اس انداز میں دیا ہو میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے نہیں دیا ہوگا میں یہ کہتا ہوں کہ پتا تو چلے گا کہ کون اپنے طلباء کو اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا اس طرح عدم سکھاتا ہے کلاس میں نجی محافل میں تو مجھے یقین ہے کہ جب وہ میرا وہ لیکچر اس سبق سے سامنے آئے گا اور دوسری طرف سے بھی لوگ اسی حدیث پر جو ان کا لیکچر ہوگا سامنے لائیں گے تو پتا چلے گا کہ اللہ کے فضل سے حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاتھ میں موجود ہے ہی دو رسالت آنا لہا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ